السلام علیکم آج کی ریسپی میں میں آپ کو مکس فروڈ کیک بنانا سکھاؤں گی یہ میں نے کالی کشمش لی ہے اس کو دو کے خوشکہ لیا ہے اور یہ ہری والی اور یہ اخروٹ بادام پستے اور یہ تین طرح کی مربع اشرفیاں لی ہیں اور یہ اورنج کا چلکاوہ تین انڈے اور یہ میدہ یہ اب میں ساتھ ساتھ بناتی جاؤں گی اور آپ کو اس کے انگریڈینس بتاتی جاؤں گی اور لکھے ہوئے میں لنک ڈسکرپشن میں یہ لیتوں گی یہ دیکھیں یہ اسکیل آتی ہے اگر آپ پرفیکٹ بیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لیے اسکیل بہت بیسٹ ہوتی ہے اگر نہیں بھی ہے تو آپ اس کے بغیر بھی کام چلا سکتے ہیں لیکن اس میں میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ دیکھیں اس میں تھوڑا بہت گرامز کا فرق آ جاتا ہے یہ میں نے پونہ کپچی نہیں لی ہے اب یہ دیکھیں یہ مجھے ڈیٹھ سو چاہیے تھی یہ لیکن یہ ایک سو چون ہے اس لیے میں تھوڑے سے چار گرام نکال لوں گی آپ بس اندازے سے ہی اس میں پونہ کپچی نہیں ڈالیے گا یعن ڈیٹھ سو گرام اب اس کو بول میں ڈال لیں گے اور جو تین انڈے میں نے دکھا تھے اب یہ تین انڈے اس میں توڑیں گے آپ کوشش کریں کہ ایک ایک الگ الگ کر کے پھر ڈالیں اگر گرمیوں کی وجہ سے کوئی خراب نکلا تو سہرہ ہی آپ کا مکسٹر خراب ہو جائے گا اس لیے آپ الگ الگ بول میں ڈال کے چیک کر کے پھر ڈالیں اب یہ میں نے تین انڈے شامل کر لی ہیں اب اس میں ایک ٹی سپون ونی لائسنس ڈالیں گے اب اس کو بیٹ کر لیں گے تب تک جب تک اس میں چینی اچھی طرح گھول نہ جائے اور یہ کریمی فارم میں آ جائے زیادہ اس کو فلافی نہیں کرنا ورنہ اس میں کیک پہ یہ پرت ایسی جمع گی جو اتر جائے گی اس لیے ہم نے اس کو سوفٹ پیکس پہ رکھنا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ہم اس کو بیٹ کریں گے یہ دیکھیں اس میں سوفیدی تو ہو چکے لیکن اتنی زیادہ ہم جھاگ نہیں بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح کریمی فارم میں اب یہ میں نے ڈیڑ کپ میں دالیا ہے یعنی ایک سو اسی گرام اگر آپ وزن سے لیں تو ایک سو اسی گرام بنیں گے اور اس میں ڈیڑ ٹی سپن ٹی سپن Πارڈ ٹالیں گے یعنی ایک کپ کے حساب سے ایک کپ میں ایک ٹی سپن اور آدھا ٹی سپن آدھے کپ کا ڈیڑ ٹی سپن ہم بیکنگ پارڈ اس میں شامل کریں گے اور اس کو چھان لیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے اب اس میں ڈیڑ شامل کر لیا ہے ڈیڑ ٹی سپون میں بیکنگ پارڈ آپ کوشش کریں کہ میدے کو اب اس میں تین مرتبہ تقریباً چھانے اگر جتنا اچھا آپ چھانیں گے اتنا ہی اچھا آپ کا کیک پھولا ہوا بنے گا کیونکہ یہ میرا میدہ پہلے ہی چھنا ہوا تھا اس لئے میں زیادہ مرتبہ نہیں چھانوں گی اب یہ جو ہم نے انڈے اور چینی پھولا کے رکھی تھی اب اس میں یہ میدہ ڈالیں گے تھوڑا سا ہمیں بچا لوں گی اب یہ جو ڈرائی فروڈز آپ کو میں نے دکھائی تھے تقریباً سب دو دو ٹیبلز منجد نہیں اکھ روٹ کالی کشمش ہری کشمش اور یہ تین طرح کی اشرفیاں ویسے اس میں چیریز بھی ڈلتی ہیں آپ کی مرضی ہے آپ چیریز ڈالیں یا اشرفیاں اور یہ پستہ اور یہ بادام اب اس کے اچھی طرح کوٹنگ کر لیں گے میدے کی تاکہ جب ہم یہ کیک میں ڈالیں تو یہ نیچے نہ بیٹھیں اور جل نہ جائیں اس لئے اس کو میدے کی کوٹنگ کرنا ضروری ہے اب یہ جو میدہ اس میں ڈالا ہے ہم نے انڈوں میں اس کو ہیسا ہیسا مکس کر لیں گے اور یہ آدھا کپ اس میں کوکنگ آئل ڈالیں گے اس کو آپ چلے پہ بھی بنا سکتے ہیں اور اووین میں بھی میں ابھی اس وقت اووین میں بنا رہی ہوں لیکن آپ اس کو کسی بھی پتیلے کو گرم کر کے اور کیک کے سانچے کو رکھیں آپ 45 منٹ تک بیک کر سکتے ہیں میں نے اووین پری ہیٹ کرنے رکھا ہے ایک سو اسی ڈگری پہ اب یہ سارے ڈرائی فروٹ اس میں کیک کے مکسر میں ڈالیں گے اور اس کو ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اور اس میں یہ میں اورنج کا چھلکہ اس میں ڈال نہ بھول گئی ہوں میدے کے ساتھ اس کو ہم بعد میں شامل کریں گے پہلے تھوڑا میں اس کو مکس کر لوں اس کے اورنج کے چھلکے سے کیک میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ بنا بنایا ہے بازار سے ملتا ہے لیکن یہ میں نے خود گھر پہ تیار کیا ہے اس کا ایک ٹیبل سپن شامل کر لیں گے گھر کا کیونکہ صاف ستراب اور بہت اچھا بنا ہوا ہوتا ہے تو آپ گھر کا ہی بنا کے استعمال کریں یہ اس کو ایک ٹیبل سپن میں شامل کروں گے یہ دیکھیں اب یہ اس کو میں نے ہلکے ہلکے مکس کر لیا ہے اب یہ دیکھیں یہ مینی کیکس کا ٹیلن میں نے لیا اس کو کریز کر لیں گے آئل سے تھوڑا تھوڑا اس میں کوکنگ آئل ڈالیں گے اور اس کو بریش کی مزدار سے اچھی طرح پھیلا لیں گے اب میں اس میں یہ کیک کے مکسر ڈال رہی ہوں اس میں ایک تہائی یعنی پونہ اس میں بھریے گا زیادہ نہیں بھریے گا ورنہ یہ اس میں سے باہر نکل آئے گا یہ بہت اچھا اور بہت مزدار بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب میں اس کو تھوڑا سا ٹیپ کروں گی تاکہ اس میں ائر بابل سے نکل جائیں یہ دیکھیں اس کو میں نے ایک سو اسی ڈگری پہ پینتیس منٹ بیک کیا ہے آپ اس کو بغیر اوون کے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ کتنا اچھا سوفٹ اور مویسٹ کے ایک بنا ہے امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا اب انشاءاللہ تالہ نیکس ریسیب کے ساتھ حاضر ہوں گی موسیقی